اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے پیزہ بنا رہی ہوں اس کی ڈو کی ریسٹی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایکسپلین کروں گی ایک چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھا ہوں گو جو آپ آسان سے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں آرام سے ایزیلی آپ کو اس کی ٹیپس اور ٹریکس بھی بتاؤں گی کس طرح یہ بنتی ہے کس طرح یہ رائز ہوتی ہے اس کی ڈو بانتی کوئی مشکل نہیں ہے ایک سمودھ بنے گی یہ ڈو آپ کی اور پیزے کی ڈو بھی آپ دیکھیں جب بنایں گے گھر میں پھر ٹرائی کریں مجھلتائیں کیسا بنا آپ کا پیزہ آئیں شروع کرتے رہیں سب سے پہلے ایک کپ پانی لیا اس کو ہلکا سا گرم کرنا زیادہ گرم نہیں کرنا وارم وارٹر بس ہون ہونا چاہیے گی اینڈی ایسٹ کو پھولاتی ہے یہ برن ٹیبل سپول میں اٹھ کر دیا دیکھیں پانی کتنا گرم ہے اور یہ ہے ایسٹ یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے یہ بھی یہ اس میں میں نے ڈال دیا یہ صحیح اس کا پروفنگ کا پروف سیزر جب شروع ہوگا تو یہ ایسٹ پھولے گا اس کو داس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھیں گے جب جب بھول جائے گا پھر ہم اس کی ڈوبنا نہ سٹارٹ کریں گے اس کے انگریڈین دیکھیں یہ میٹ پوڑر ہے پھول کریں وہ تو آپ کو پتہ ہی کونسا ہے یہ بٹر ہے دو چمچ یہ انڈائک نمک 1 ٹیسپون یہ میں نے جو گھویا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کو کمیر کرنے کے لیے اس کا 20 سے 25 منٹ تک ویٹ کریں گے کیونکہ ابھی سردی ہے یہ جلدی پھول جاتا ہے یہ میدہ لیا ہے ایک کلو 1 kg آپ آپ کے جی بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت اتنا لے لیں میں نے ایک کلو لیا ہے یہ نمک اس میں گیا ہے 1 ٹیسپون یہ بھی چلا گیا ساپ یہ ایک انڈا ہے یہ بھی جائے گا جب یہ ایسٹ پھولے گا وہ پانی اس میں ایڈ کریں گے تب یہ ایک جائے کا سامت اس کے یہ دو چیزیں ہیں باقی میں نے ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں سارا مکچر میں نے ڈیڈی کر لیا ہے اب ہی ایسٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ صحیح سے پھولتا ہے ہمارا ایسٹ انفلیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا 10 منٹ ہوئے ہیں میں نے اس کے پاس رکھ دیا تھوڑی سی ہیٹ ملے تو یہ جلدی سے پروپ ہو یہ دیکھیں ایسٹ میں بلکل ببل بن گئے اس کا آپ ہمیں ڈالنے ہیں کہ دو ہماری خراب نہ ہو جب کھولے گی یا نہیں کھولے گی یہ انشاءاللہ آپ کھولے گی ہاتھ اچھی طرح سے واش کر لیں بند تو یہ پیٹر کے ساتھ بھی جاتا ہے اس کے سار رولنگ پین ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہوا بیٹر ہر کسی کے پاس نہیں ہے دو مشین ہر کسی کے پاس نہیں ہے اور کئی لوگ پٹکتے ہیں چٹکتے ہیں اس کو بڑا کچھ کرتے ہیں بہت مشکل کر کے بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چھوڑ ہو رہی ہے تو بہت مشکل کام ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے بٹر ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کی ٹھیکنس چیک کرنی ہے ہمیں کتنی ٹھیک ڈو چاہیے یہ اب یہ ہرڈ ہے تھوڑا پانی آل ہوں گی اس کو بھی ہرکا سا بھی کچھ کریں گے موسیقی 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 اب اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے میں دکھاتی ہوں آپ کو جی انڈا اچھا لائے اس میں جس برتن میں بنا رہے ہو اس کو ایسی گھمانا ہے گھلائی میں ایک ہی طرف گھماتے جائیں اس کو اور اس کو اٹے کو رول کرتے جائیں میں اس میں بنا رہی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آئے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کتنی اس کی تکنس رکھنی ہے آپ نے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے اچھی طرح سے اس کو گھم دائیں اور اس کے جو گھٹھیں وغیرہ تھی وہ ساری سمودھ ہو گئی ہیں نہ یہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی لیکوٹی ہے پس درمیانے اس کو رکھیں اس سے بہت سوفٹ پیزا ڈو جو بھی آپ بنا رہے ہیں سارا کچھ اس سے بہت اچھا بنیں گا اس کو ڈاک دوں گی یہ تقریباً اس کو دو گھندے لگیں گے پھول میں میں پھول میں میں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں پیزا بنا کے اسے کیسا بنا یہ پیزا ڈو ہے تین سے چار گھندے میں نے اس کو رکھا پھر جا کے یہ رائز ہوئی کیونکہ سردی ہے زرمی ہے تو یہ دھرڈے میں بھی ہو جاتی ہے یہ کسی اوون مگا رہ میں رکھو جلدی آپ کو تو پھر جلدی ہو جائیں یہ پرس پس کی پروپنگ ہے یہ اس کو کرتی ہوں پنچ اوٹ جب یہ نکل گئے دیکھیں دیکھیں اس کی دیکھیں اس کو یہ دیکھیں اس کی شروع سٹارٹی میں ڈو بنا ہی تھی اس اس سٹیج پہ آپ اس کو ایک ڈیٹ کسی بھی ٹیپے میں ڈال کے فریز کر سکتے ہو تو یہ داست سے پندرہ دن چلے گی جب بھی آپ کو چاہیے یہ ڈی فریز کریں اس کو تھوڑا سا ایک ڈھہٹے کے بعد اس کو جتنی آپ کو ڈو چاہیے اور جس چیز کے لیے چاہیے اس کا شیف دیں اور بنائیں اس کو